بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹی کو جس کا نام بھی جنت تھا اس کو اٹھا کر لے گیا اور جا کر چار فائر مار کر اسے قتل کر دیا اس ظالم اور درندہ صفت انسان کو روکنے کے لیے جب گھر والے اس کی طرف دوڑے تو ان کی طرف بھی پسٹل تھان لی اور کہا کہ کسی بھی قسم کی اپنے مضاحمت کی یا کسی قسم کی روکنی کی کوشش کی تو تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا اور اپنی جان بچا کر بھاگ گیا اس ظالم اور درندہ صفت انسان نے جو یہ فیل کیا اس پر کتنے ہی لوگوں کے دل دکھے اور اسے کتنی ہی بڑی عبرتناک سزا اس دنیا میں ملے گی اور آخرت میں ملے گی یہ اس کا اور اللہ تعالی کا معاملہ ہے اور حکومت کو بھی چاہیے کہ اس ایسے دل خراش واقعے پر ایسے لوگوں کو ایسی کڑی سزا دی جائے تاکہ کل آہندہ کوئی ایسے واقعات نہ جنم لے اور ان واقعات کے پیچھے سب سے بڑا قصور ہمارے اس معاشرے کا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ جب کسی کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو جس طرح بیٹی کی پیدائش پر اسے مبارک بات دی جاتی ہے خوشیاں اس کے ساتھ شیئر کے جاتی ہیں مٹھائیاں بانٹی جاتی ہے تو جب کسی کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو اس طرح اسے مبارک بات نہیں دی جاتی اس طرح اس کے ساتھ خوشیاں اور اس طرح مٹھائیاں نہیں بانٹی جاتی جس طرح بیٹے کی پیدائش پر اس طرح خوشیاں منائی جاتی ہیں تو اس میں سب سے بڑا کردار ہمارے اس معاشرے کا اور ہمارا اپنا ہے کہ جب ہم اس کی بیٹی کی پیداش پر جب ہم اسے اس طرح خوشیاں اور اس طرح سیلیبریشن نہیں کرتے جس طرح بیٹی کی پیداش پر ہم خوشیاں مناتے ہیں نتیجتا ہمارے ان روائیوں سے وہ شخص احساس کم طریقہ شکار ہو جاتا ہے اور پھر ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو آج میاں والی میں پیش آیا حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ہاں کسی بیٹی کی پیداش ہوئی ہے اور اس شخص نے اس بیٹی کی اچھی طرح پرورش کی اس کو بلغت تک پہنچایا اور پھر اسے اچھی طرح رخصت کیا تو وہ قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جس طرح یہ شہادت کی انگلی یہ دوسری انگلی کے قریب ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربت کی اسے زمانت دی ہے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بھی بشارت دی ہے کہ اس شخص پر جنت واجب ہے لہذا ایسے واقعات کے روک تھام کے لیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے تو اسے اللہ کی رحمت سمجھنا چاہیے اور جب بھی جہاں کہیں کسی کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہو تو اسے اسی طرح مبارک بات دینی چاہیے اور اسے اسی طرح خوشی بھی منانی چاہیے جس طرح بیٹے کی پیدائش پر وہ مناتے ہیں